ناظرہ بتائیے کہ آپ تو اس سٹینڈنگ کمیٹی کی ممبر بھی ہیں کیا سوچ کر یہ قانون سازی کی گئی ہے اور جس حیسٹ میں کی گئی ہے اس پر تمام اقبارات اور سب صحافی جو ہیں وہ کنسرن چھو کر رہے ہیں اور صحافیوں کے پر پر کیا نئی جو یہ آپ پابندیاں لگائی گئی ہیں تو اس سے کیسے ایک آزاد معاشرہ ہوگا کیسے ایک ٹرانسفرنسی کو یقینی بنایا جائے گا کیسے جو ہے تنقیدی آوازیں آپ پر تنقید کر سکیں گے یہ ظاہر اسی طرح معاشرے کی حصلا ہوتی ہے سب ڈریں گے پھر کوئی نہیں چکر لگانا چاہتا عدالتوں کے بسم اللہ الرحمن الرحیم صدف دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا اپنا ہمیشہ ذاتی طور پر میڈیا کے ساتھ ایک بڑا کلوز ایک تعلق رہا ہے اور بہت اچھا ایک تعلق رہا ہے کوارڈینیشن کے لیول پر یا جس طرح سے بھی آپ لوگوں کے ساتھ تمام مختلف چینلز کے جو انکرز ہوں یا ایون جو سٹاف آپ کا ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا اچھا ایک ہمارا روئیہ ہمیشہ رہا اور ہم نے سنا بھی ہے ان کی مسائل بھی سنے ہیں آپ کے مسائل بھی سنتے ہیں سب کے ایس پبلک ریپریزنٹیٹیوز تو میں تو ہمیشہ میڈیا کے حقوق کی آواز اٹھاتی رہی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ پارلمنٹ میں موجود دیگر بھی میمبران جو ہے بالخصوص سٹیننگ کمیٹی کی جب بات کرتے ہیں اور ایس ای ریپریزنٹیٹیوز پاکستان پیپلز پارٹی میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ایڈوکیسی کی ہے ڈیموکراتک نورم کی اور ڈیموکراتک کلچر کی اچھا ہیونگ سید دیٹ مجھے تھوڑا سا وقت دیجئے گا کیونکہ میں سٹیننگ کمیٹی میں گزشتہ پانچ سال سے ایس ای میمبر آف سٹیننگ کمیٹی رہی ہوں اس میں کئی دفعہ ہمارے اور یہ کوئی آنن فانن نہیں ہوا یہ کوئی آنن فانن چیزیں نہیں ہوئی ہیں یہ پانچ سال اس پہ بہت طویل ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں سٹیننگ کمیٹیز کے اندر ان معاملات کو بارہا اٹھایا گیا اور ان پہ گھنٹوں گھنٹوں ہماری ڈسکشنز ہوتی تھی اور ان ایشیوز کے اوپر ہم بات کرتے رہے اور ہم نے بہت محنت کی ہے ان چیزوں پہ بات یہ ہے کہ بہت دفعہ ہماری ایسی سٹیننگ کمیٹیز بنی جن کو میں نے خود چیئر کیا ہے ان سب کمیٹیز کو اور وہ میڈیا کے حقوق کی میڈیا صحافیوں کے لوگوں کے حقوق کے اوپر میری گزارش میری گزارش سننے میری گزارش میری صرف یہ گزارش سننے صدف میں آپ کو اسی لیے ذرا ڈیٹیل میں بتانا چاہ رہی ہوں کیونکہ میں خود سب کمیٹیز کی چیئر رہی ہوں ایمپلوئیز کی رائٹ اور میڈیا جنرلسٹ پروٹیکشن کے اوپر تو کنسرن ہمیشہ یہ ہوتا تھا ہمارے بہت سارے کنسرن سے جو کہ صحافی حضرات کی ہی ہوتے تھے میڈیا سے وابستہ لوگوں کی ہی ہوتے تھے اور وہ اس میں دیکھے تنخواہوں کے ایشو تھے جو بھی ایتر کازمی صاحب نے بھی اس کو بات کو اگری کیا کہ لوگوں کی سٹاف کی تنخواہوں کے ایشو ہوتے تھے اکثر میڈیا کمپنیز جو ہے وہ برائے راست اپنے ایمپلوئیز کو نہیں بلکہ بعض اوقات جو کہ بہت اچھی بات ہے جو کہ میں نے پیدایے میں ذکر نہیں کر لیا کہ بہت سارے اس میں شکر قابل ستائش نہیں ہیں لیکن ہم آپ پر فریدم اپ اسٹیز اور فریدم اپ ایکسپریشن کی بات کر رہے ہیں وہ کونڈ دیسائیڈ کرے گا میری تھوڑی سی آپ میں آپ کو تھوڑی سی جیسے کا پس منظر بتا رہی ہوں باز اوقات یہ بھی ہوتا رہا کہ اکثر کچھ نہیں 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 پورا بل نہیں ڈسکس کر رہے آپ دیکھیں آپ بیچ میں انٹرپٹ بھی کر رہی ہیں مجھے بولنے کا بھی موقع نہیں دے رہی ہیں تھوڑا تو آپ کو سننا پڑے گا حوصلے کے ساتھ کیونکہ میں اس کمیٹی کی ممبر فرم ڈے ون رہی ہوں اچھا اس میں پہلی پاکتا یہ ہے کہ ہم ریگولیشن کے اوپر ہم نے بہت زیادہ ایمفیسائز کیا کہ ایک تو پیمرہ جو ہے وہ ایک ٹوتلس ادارے کے طور پر کام کر رہا تھا پیمرہ کے اختیارات بہت محدود تھے اور اب بھی کوئی کانسل اف کمپینڈ والا معاملہ بھی ہم نے بڑا ایکٹیویٹ کیا ہے اور پیمرہ کو بھی ہم نے کوئی اتنی رائٹس نہیں اٹھا کے ان کی جھولی میں ڈال دیئے کہ وہ جب جی چاہے کسی کو اٹھا لیں ایک پروپر طریقے کار وضع کی ہے ریگولیشنز کی ہے یہ رات و رات نہیں ہوا یہ رات و رات آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو اتنا اختیار پہلے بھی نہیں تھا دیکھیں میں آپ کو گزارش کر دوں کہ یہ دس انفرمیشن اور مس انفرمیشن کی بات ہے اس کا تو پہلے ڈیفرنشیئٹ کرنا بہت ضروری ہے اس کو سٹڈی کرنا پڑتا ہے کہ ایک تو غلط خبر اور ایک بے بنیاد خبر اور ایک جان بوچ کے پروپاگینڈا فالس پروپاگینڈا کر کے ایک جھوٹا نیریٹیو مستقل نشر کرنا کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ پروپاگینڈا کیا ہے نہیں اگر جھوٹ پہ حقیقت پر مبنی خبر کیا ہے تو جھوٹ پہ مبنی دیکھیں جھوٹ پہ مبنی خبر اگر چلتا ہی رہے گا تو پھر میرا خیال ہے معاشرہ کس طرف جا رہے ہیں آپ نے دیکھا جو بات میں صرف بداری ہوں آپ کو جھوٹ لگیں آپ حکومت میں ہو آپ پیمرہ کی رکون ہو اور پاکستان میں میڈیا کا بڑا پوزیٹیو رول رہا ہے پاکستان کے میڈیا کی وجہ سے لوگوں میں بہت ساری ذہن سازی بھی ہوئی ہے سیاسی شعور بھی اجاگر ہوتا رات رہتا ہے وقت پر وقت پر ہم سوشلی دیکھتے ہیں کہ بہت ساری بیٹری ہمارے معاشرے میں آ رہی ہوتی ہے تو میں خود ایڈوکیسی کرتی ہوں میڈیا کے پروٹیکشن کی میڈیا کے رائٹس کی اور جورنلزم پروٹیکشن اور جورنلزم کے رائٹس کی لیکن ہمارے پاس بہت سارے قوانین تھے ریگولیشن تھے جو کہ مسنگ تھے اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کہیں پر کسی کے حقوق سلب ہو رہے ہیں تو اس پہ سمپل جب آپ کے پاس قانون نہیں ہوگا تو یہ ہی ہوتا ہے کہ آگے جا کے کوٹ میں سٹیز دے لیتے ہیں لوگ اور جب آپ سٹیز لے لیتے ہیں پھر وہ لٹیگیشن میں معاملہ اتنا لمبا چلا جاتا ہے کہ پھر وہ اصل بنیاد جس جو کاؤز ہوتی ہے وہ پیچھے کہی رہ جاتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ریگولیشن نہیں تھا تو وہ ریگولیشن کرنا بہت ضروری تھا اور یہ سٹینڈنگ کمیٹی نے رات و رات نہیں کیا یہ میں واضح کر دوں اثر کازمی صاحب کو کہ یہ پچھلے پانچ سالوں میں لا تعداد دفع ہم کمیٹی بیٹھی رہی ہے اور ہم نے ان تمام چیزوں کو اٹھایا ہے بلکل آپ پہلے بھی بتا چکے